گورمنٹ کہتے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی بڑھاؤ یہی بیٹی بچا رہے جس کے ماں باپ انکونڈر میں مارے گئے اس کو جمہو میں مائیگرینٹ لوگوں کو ڈبلیگیٹ زمین نے دی اس کو مائیگریشن میں زمین کوئی نہیں ملی جمہو ملیٹنٹ آئے انہوں نے اندر ان کو مارا اور مجھے بولا کہ اس کو بہار لے جاؤ ان کو ادھری مار دیا اس دن یہ جو ہے صرف تیرہ دن کی تھی مطلب تیرہ دن پہلے جو ہے ان کا برت ہوا تھا تو ایک یتیم بچی جو کافی زیادہ سٹرگل کر چکی ہے اس کے بعد انہیں جو ہے ایک ڈیزیز لگ جاتی ہے اس کی وجہ سے ان کی ٹانگ جو ہے ڈاکٹرز کو کاٹنی پڑ دی ایسی بات بولی آنڈرکارڈ میں مستورات کے سامنے نہیں بول سکتا ہوں بول آپ یہ ملے گا آپ کو ایک بندے کو آپ گریب کو ٹارچر کرو گے اور پھر اوپر سے سچائی کے لیے یہ نوٹس بیج ہو گے نوٹس اس سے میں کبھی ڈرنے والا نہیں ہوں کچھ تیشی تو میں کروں گے نہیں وہ اسلام میں حرام ہے لیکن جہاں مجھے سکون ملے گا میں ادھر چلے جاؤں گا شامدید آپ سب کا جے کے آواز دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں کامران خان ناظرین ایک ایسی گھر میں میں اس وقت تاخل ہوا ہوں جہاں ایک کپل رہتا ہے اور اتنے مجبور اتنے لاچار ان لوگوں کی کہانی آپ سب کے سامنے آج رکھنے جا رہا ہوں اور کیسے کر کے اس گریب فیملی کو جو ہے حراس کر رہے ہیں یہ سب کہانی آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں اور زیادہ ڈیٹیلز جو ہیں میں ان سے جاننا چاہوں گا میری بائیں جانب جو ہیں فریدہ بیگم نام کی جو عورت میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے ان سے میں معلومات حاصل کروں گا مجھے ایک فون کال ان کے طرف سے موصول ہوئی اور یہ بتایا گیا کہ انہیں جو ہے ان کی ملکیت زمین میں انہوں نے ایک گھر بنایا ہوا ہے جو صرف تین مرلے کی زمین ان کے نام پہ ہے فریدہ بیگم جی کے نام پہ اور یہاں پہ گھر بنانے کے بعد یہاں کے ایک ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ان کو نوٹس جاری کی جاتی ہے کہ فردر آپ یہاں پر کوئی بھی کنسٹرکشن نہیں کریں گے اور اس زمین کے کاغذات جو ہے ڈپارٹمنٹ میں جا کے جل سے جل سبمیٹ کروائیں مزید میں گفتو گو کا سلسل آگے بڑھاتا ہوں فریدہ جی سے جاننے کی کوشش کروں گا فریدہ جی یہ بتائیے کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں اور جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ آپ ڈیسیبل بھی ہیں آپ کی ایک ٹانگ بھی ایک آپریشن میں جو ہے مجبوراں ڈاکٹرز کو کاٹنی پڑی آپ کی جان بچانے کے لیے تھوڑا سا پہلے تاروخ دیں آپ کہاں کے رہنے والی ہو اور بھدروہ میں آپ سٹل ہیں کیسے یہ سفر آپ نے شروع ہوئی؟ جی سر اسلام علیکم آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے گھر میں آئے تو میرا نام فریدہ ہے فریدہ بیگم ہے اور میں بنج گرائیں کی رہنے والی ہوں اور میرے والد اور والدہ انیس سو چرینوے میں انہوں کو مارے گئے مطلب میلی ٹانگ آئے انہوں نے اندر ان کو مارا اور مجھے بولا کہ اس کو بہار لے جاؤ ان کو ادری مار دیا پھر اس کے بعد مجھے نانی نے پالا اور سب کچھ انہوں نے ہی کیا اس کے بعد میری ٹانگ مطلب میں بیمار ہو گئے ایک ڈیرھ سال تک بہت بیمار ہوئی بہت خرچایا ٹانگ پہ بھی تو اس کے بعد اس کا آپریشن ہوا بولنے لگے ڈاکٹر کی ٹیومر ہے اس کو پھر اس کو کار دیا ٹانگ کو تو اس کے بعد پھر ہم میری اس کے بعد شادی کروا دی نانی نے نانی اور ماں میں نے مل کے انہوں نے شادی کروا دی اس کے بعد ہم روم پہ ہی رہتے تھے ہر جگہ ہم نے بہت ڈھوکرے کھائے ہر جگہ ڈیرے پہ رہتے تھے کبھی کہیں کبھی کہیں تو اس کے بعد ہم نے تھوڑی سی زمین لی ادھر پیسے ملے تھے جو میرے ماں باپ کے وہ تھوڑے سے تو اس سے ہم نے ساڑھے تین مار لے زمین لی اور یہ مکان بنایا تو اس کے بعد ہم اے آئی سکیم تھی جو تو ادھر ہم انسی پلٹی میں گئے تو یہ ہمیں بھی گئی دو تین بار تو ادھر گئے یہ سکیم ہم نے ابھی پلانت نہیں کچھ زمین مسئلی تھی تو ابھی پلانت بھی نہیں ڈالا تھا کچھ بھی نہیں کیا تھا تو ہم نے سب کاغذ ان کو ڈاکومنٹس دیئے انہوں نے سب کچھ مانگا تھا ہم سے ہم نے سارے کاغذ ان کے دیئے ایو صاحب کو تو بعد میں بولنے لگے کہ یہ نہیں آئی گیا باپ ہی آنا یہ بہت بار ادھر چکر کاٹے انہوں نے تو انہوں نے گالیاں بھی دی ادھر ان کو تو ہم نے جب ابھی پلانت بھی نہیں سارے کاغذ آج بولتے ہیں وہ ہم نے کاغذ کچھ بھی نہیں مظلہ آپ نے کچھ نہیں دیا ہے اور نوٹس بھی بھیجا ہے میرے نام کی زمین تھی ہے سب کچھ میرے نام کا تھا تو انہوں نے نوٹس مجھے بھیجنا تھا کہ میرے ہزبینڈ کو بھیجنا تھا ناظرین تھوڑا سا میں اس پر روشنی ڈالنا چاہوں گا کیونکہ ان کے جو ہزبینڈ ہیں ان کے جو شہر ہیں ان سے بھی میری گفتگو ہوئی ہے جہاں تک میں کہانی کو سمجھ پایا ہوں یہ جو فریدہ بیگم ہے یہ پنجگرائی گاؤں سے جو ہے تعلق رکھتی ہیں اور ان کے ماں باپ جو ہے ایک ملٹنٹوں نے جو ہے سال انیس سو پچانوے میں لگ بگ ان کے گھر میں ایک دن داخل ہوتے ہیں اور ان بھے گناہ لوگوں پر ان کے والد صاحب اور ان کی والدہ محترم پر جو ہے گولیاں چلا کر ان کو وہاں پر مار دیتے ہیں اور اس دن یہ جو ہے صرف تیرہ دن کی تھی مطلب تیرہ دن پہلے جو ہے ان کا برد ہوا تھا تو ایک یتیم بچی جو کافی زیادہ سٹرگل کر چکی ہے اس کے بعد انہیں جو ہے ایک ڈیزیز لگ جاتی ہے اس کی وجہ سے ان کی ٹانگ جو ہے ڈاکٹرز کو کاٹنی پڑتی ہے ٹیومر کی وجہ سے مجھے ٹانگ کاٹنی تھی جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ صاف کہہ رہی ہیں کہ ٹیومر ہوا تھا ان کو اور اس وجہ سے ٹانگ جو ہے ان کی کاٹنی پڑی چلیں میں ان کے جو شہر ہیں وہ میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کروں گا اور سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ آخر انہیں میڈیا کی ضرورت کیوں پڑی آخر کیوں یہ پچھلے تین دن سے ہمیں کال کر رہے ہیں اور موسم خراب ہونے کی وجہ سے ہم ان سے نہیں مل پا رہے تھے رحمان صاحب یہ بتائیے کہ آخر مسئلہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بہت بہت شکر گزار ہوں آپ کے چینل کا کہ آپ سے میں نے رابطہ کیا اور آپ نے ہمارے گھر آئے اور تکلیف کر کے ہماری بات سننے کے لیے اور میں آپ کے ساتھ جو ملاقات یا آپ کے پاس یہ بات انڈرکارڈ کرنے کا مددہ مقصد یہ ہے کہ جو بھی ایو صاحب جو ہیں ہمارے ایگزیکیٹی آفیسر بھدروہ وہ ہمیں حکیرانہ اور متقبرانہ طریقے سے جو ہے بیہیف کیا ہے میرے ساتھ انہوں نے مین جو بات ہے اور وہ کیوں کیا ہے میں ان ایو صاحب کو آپ کے مادیم سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کے پاس وہ انہوں نے مجھے یہ سمجھا ہے اس کا ہے ہی کوئی نہیں ان کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے کہ میں کس کا بلیویر ہوں میں اللہ کا بلیور ہوں اس ایو صاحب کو میں دکھاؤں گا تہذیب کیا ہوتی ہے اسلام کیا سکھاتا ہے اور پوری کائنات کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا سکھایا اور وہ ایگزیکیٹی آفیسر جب میں ادھر گیا میرے پچھلے دنوں سے دو سال سے وہ ادھر کیس چال رہا ہے اس کے نام سے لینڈ اس کے نام پہ ہے اور وہ جب میں ادھر بہت سارے میڈیا والوں کے پاس گیا کہ ایو صاحب کے پاس گزشتہ دو تین جمعہ پہلے میں گیا عرض لے کے سر میرا کام ہوا یا نہیں ہوا اور بہت ہی آزی اور انکساری سے میں ایو صاحب سے بات پوچھی اور ایو صاحب میں انہوں نے جو ہے دوسرے اپنے ان کے جو چھوٹے ملازمی نے ان کو ہی ایو بنا کے رکھا ہے وہ توہین کرتے ہیں جب ہم منسپلٹی میں داخل ہوتے ہیں کیا منسپلٹی ہماری نہیں ہے کیا منسپلٹی ان کی ہے ملکیت ہے تو میں ادھر مطلب انہوں نے مجھے بہت زیادہ پریشر رائز کیا ہے اور میری وائف ہینڈی کرپ اسیپسن ڈیسیبل ہے اس کا ذمہ دار ایو صاحب کو بناوں گا اور میں نہیں پورے آپ کے مادیم سے پورے چناویلی کے علماء کو بھی یہ پوچھ چکا ہوں کہ یہ فاتوہ جو ہے شریعتاں گالی اس کو گئی ہے ایو صاحب نے فیزیکلی بتایا ہے انجمن اسلامیوں میں پرسو گیا انجمن اسلامیوں والوں کو بھی اس نے ایو صاحب نے میں یہ جاننا چاہوں گا آپ جب ایو صاحب کے پاس گئے آخر ایسا کیا کہہ دیا انہوں نے کہ آپ اس چیز کو بھول نہیں پا رہے ہیں کیا کوئی غلط زبان استعمال ایسی لینگویج ایو صاحب نے یوز کی ہے جو حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا مطالعہ میں بہت دیر سے کرتا آ رہا ہوں کیونکہ ہمارے لئے گردن ابھی کٹ جائے حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی میرے لئے مادل نہیں ہو سکتا ہے میں ایو کو کیا جانتا ہوں میں اللہ کے سوا ڈرتا ہی نہیں ہوں سب سے بڑا شرک ویل طلب تو یہی ہے کہ ایو سے ڈر جاؤں ایک میں اس کیس کو انشاءاللہ آپ کے صرف آپ پر پراؤڈ کرتا ہوں کہ بدروہ کے چناویلی کے میڈیا میں سے صرف آپ میرے پاس آئے اس کے ایو کے تابعہ ہوں گے ہم ایو کے تابعہ نہیں ہمیں جہاں جانا پڑے اللہ کی زمین بہت بڑی ہے وسی ہے تو لیکن ہم ملکیت زمین پہ رہ رہے ہیں میری وائف کے نام پہ کیس ہے ایو صاحب کے پاس منسبلٹی آفیس میں داگل ہوا ایو صاحب سے عارض کی جناب ہمارا جو کیس ہے ایو صاحب نے بولا کہ ساجد کو روبرو لائیا کہ ساجد کو بولا اس کو ہم نے رکایا تھا حالانکہ ایو صاحب کی پرمیشن سے مکان کا کام شروع کیا ہے رکایا نہیں جمع بندی دی ہے تتما دیا ہے بولا کام شروع کرو اور بولا لونڈ بھی دیں گے سب کچھ دیں گے ایک بار انہوں نے ریڈی کے لیے لونڈ مجھے لگایا جامعہ مسجد کے باہر مجھے ادھر وہاں سے ریڈی سے نکلوا دی اب خود پولیس ٹیشن گیا ایو صاحب انجمن کو کہتا ہے میں نے اس کو پولیس کو پھون کیا تب اس کے ساتھ جو ہے پولیس آئی ادھر بھی مس بیہب کیا گیا میرے ساتھ اور ایو صاحب نے مجھے ایسی باتیں بولی ہیں کہ میں جو ایو صاحب نے بولا کہ ساجد بولا بول رہا ہوں بلکل سچ اور بلکل حق بول رہا ہوں کہ ایو صاحب نے اس بات کے بعد ہوتے پھر پوچھا کہ آپ کا مکان بند گیا ہے میں نے کہا ہاں بنا لیا ہے اور میں نے کرز ورز کر کے بنایا ہے میں پچیس سو رپیا کرایا دے رہا تھا لیکن کیا پتا میں نے مجھے کتنا کرز ہے میں نے کہا ایو صاحب میرا باہر سے ایریگیشن کی نہر ہے آپ مونسپلٹی سے نہر کے لیے کچھ دے دو مجھے دنگا مکان پورے ڈیمیج ہو جائے گا بولا کچھ نہیں ہے میں نے کہا بادروم ہینڈی کیپ کو جو ملتے ہیں اسی آزار یا کچھ وہ دے دو کچھ نہیں ملے گا میرے کو کتن کچھ نہیں ملے گا جہاں ایو صاحب کی مرضی ہوگی ادھر ملے گا اور اوپر سے پھر ایو صاحب نے لاشٹ لی جب میں وہاں سے نکلا ایو صاحب کے دو بندے بھی مونسپلٹی کے ادھر تھے آفیس میں ایو صاحب نے ایسی بات بولی آن ریکارڈ میں مستورات کے سامنے نہیں بول سکتا ہوں بول آپ یہ ملے گا آپ کو تو ایو صاحب کو میری یہاں سے آپ کے مادم سے یہ عرض ہے کہ آپ میرے مکان پورے بھدروہ میں میں رٹی آئی کرواؤں گا انشاءاللہ کہ کتنے مکان کہاں کیسے ملے ہیں اور جو نوٹس ہمیں دیئے یہ ایمپلیمنٹ ایو صاحب نے کیا کہاں پہ ہے یہ نوٹس یہ کدھر ایمپلیمنٹ ہوا ہے بھدروہ میں دیوار کے ساتھ دیواریں ہیں کہاں پہ ایمپلیمنٹ ہوا ہے نوٹس تو میں انشاءاللہ یہ آرٹی آئی لگوا ہوں گا اور ہنڈی کیپ کو ایک ہنڈی کیپ کو اتنا بڑا نوٹس وہ جاری کر رہے تین مرلے کی زمین والے کو اور یوں میں آپ کو روکنا چاہوں گا میں اپنے ویورس کو بتاتا چلوں کہ یہ جو نوٹس ان کو بھیجا گیا ہے یہ عبدالرحمن کے نام پہ یعنی کہ جو شخص میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے ان کے نام پہ بھیجا گیا ہے اور جو یہ مکان ہے جو یہ زمین ہے یہ ان کی اہلیہ فریدہ بیگم کے نام پہ ہے یعنی کہ ڈیریکٹ ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے بجوہات اندر سے جو ہیں کیا ہے وہ رحمان صاحب ہی جو ہیں بہتر بتا مجھے اس لیے ٹارچر کیے جا رہا ہے کہ یہ حق بات کو بولتا ہے کہ ایسی گالی ایو صاحب نے ماری ہے میرا مو باندھ کرنے کے لیے میرا مکانی میری وائف کے نام ہے میری بی بی کے نام پہ وہ نوٹس دینے میں شرماتے ہیں کیا یہ ہنڈی کیپ ہے میں اس کو گورنر صاحب کے پاس لے جاؤں گا اور نہیں تو میں کورٹ میں اس لیے کاروائی نہیں کر سکا کہ یہ پیشنٹ ہے اس کے ساتھ ماتمداری میں اس کے مائکے میں بیٹھا تھا تو ایو صاحب نے سوچا ہے کہ ایو صاحب نے ہمیں متقبرانہ طریقے سے حکیر سمجھ کر یہ بولا ہے کہ ان کا کوئی نہیں ہے ہمارا سب سے پہلے اللہ ہے میں ارضی دائر کرتا ہوں آپ کے مادیم سے ایل جی منوی سنہ صاحب کو اور ایڈی سی صاحب بدرواز جو ادھر ہیں اور ایڈی سی صاحب ڈوڈا اور پوری جوڈیشری جہنڈ کے جتنی ہے جوڈیشری کو سب سے پہلے کہ اگر آپ کو ایک گریب آدمی اور جس کے ماں باپ انکونٹر میں ٹارچر کر کے ملٹنٹو نے مار دیئے اور میں نے جو ہمارے اسلام کا ہمارے جو انسانیت کا پیغہ وہ کر کے میں نے اس کو ایکسپٹ کیا ہے اسپیزن ڈیسیبل ہے مجھے اس کو ہنڈل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن میں نے اللہ کے لیے اس کو میں نے خود ایکسپٹ کیا کسی نے تھوپا نہیں ہے میرے پر لیکن جو ہمارے ایو صاحب ہیں ان کو سب سے پہلے چناب ویلی کے علماء سے اپیل ہے مسلمان جو یا انسانیت کے جو انسان درد رکھتے ہیں انسانیت کا کہ پہلے ایو صاحب کو اس چیز کو تہذیب کو سکھانے کے بعد نوکری کے لیے جو ہے ایلو کیا جائے کہ تہذیب کیا کہتی ہے کہ ایک بندے کو آپ غریب کو ٹارچر کروگے اور پھر اوپر سے سچائی کے لیے یہ نوٹس بیج ہوگے نوٹس اس سے صاحب کو میرا پورا پتہ نہیں ہے اللہ کے سوا میں ڈرتا نہیں ہوں کسی سے ایو صاحب سے کیوں میں کال اس بھی ہو جائے گا میری وائب صاحب پوچھ سکتے ہو کہ میں کلار سے ہی جا رہا تھا کہ میرے کو ختم ہو گیا کہ مشکل سے میں نے مکان بنایا ہے میرے کو دماغ میں کوئی بھی پتہ نہیں ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے خود کشی تو میں کروں گا نہیں وہ اسلام میں حرام ہے لیکن جہاں مجھے سکون ملے گا میں ادھر چلے جاؤں گا میری بیوی کو اور بچے کو پڑھانا اور پالنے کا ذمہ ایو صاحب کو پندرہ سال کے لیے اٹھانا پڑے گا ایو صاحب کو کیونکہ اس نے مجھے ٹارچر کیا ہے مجھے بھدروہ میں رہنے کا عادی کار نہیں ہے کیا میں بھدروہ میں رہ رہا ہوں اور ایو صاحب مجھے کیا ہوں اور ساجد کو اس نے ایو بنایا ہے کیا ساجد صاحب کو ایو ہے تو وہ ادھر آکے نوٹس چپکا دیتا ہے پہلے ان کے لوگوں کے گھر میں نوٹس چپکا ہے جنہوں نے ایدھر بڑے بڑے ہوتل بنایا ہے بیڈی اے پہ بھدروہ ڈولمیٹ آثارٹی کی زمین پہ تو میرے کو ایدھر ملکی زمین پہ جو ہے اس نے نوٹس دیا ہے تو میری آپ شکر بہت میں آپ کا کرتا ہوں کہ کوئی میڈیا والا میرے پاس نہیں آیا اور وہ میڈیا تو بے باگ ہوتا ہے میڈیا سی ایم کو نہیں چھوڑتا ہے ایدھر کا ایک میڈیا والا جس نے میری سٹوری لے گے چلا گیا وہ تو ہی ایو سے جو ہے خریدہ ہوا ہے وہ تو سی ایم کو کیا سٹوری لے گا تو یا سی ایم کو کیا وہ جو ہے حق بات میں ظاہر کرنے میں وہ ایسا کام جو ہے انجام دے گا تو ہمیں بہت زیادہ میں یہی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ایو صاحب ایک نمبر میرے کو مکان میں نے یہ کرد جو ہے یہ میرا مکان ملنا چاہیے اس کا بیوی کو ملنا چاہیے اگر نہیں دے سکتے ہیں وہ ڈنگا بھی ہے باہر سے جو بھی ہے وہ ان کو حق بات دینا ہے گورنمیٹ سے دینا ہے گورنمیٹ کے کھاتے سے ہمارا رائٹ بنتا ہے وہ کیونکہ اسی پسنٹ اور گورنمیٹ کہتے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھا یہی بیٹی بچارے جس کے مہاباب انکونٹر میں مارے گی اس کو جمہوں میں مائیگرینٹ لوگوں کو ڈبلیگیٹ زمین نے دی اس کو مائیگریشن میں زمین کوئی نہیں ملی جمہوں میں ایساروں دونوں گھوم ہوگے کوئی ایساروں کا کچھ نہیں میا ملا اور میری اسی کنال زمین اپنی ہے میں نے اثر میں چھوڑ دی میں اس چیز کا کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے اب یہ ساب انجون بارائٹ بنتا ہے وہ کیونکہ اسی پسنٹ اور گورنمنٹ کہتے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ یہی بیٹی بچا رہے جس کے مہا باب انکونٹر میں مارے گی اس کو جمہوں میں مائیگرینٹ لوگوں کو ڈبلیگیٹ زمین نے دی اس کو مائیگریشن میں زمین کوئی نہیں ملی جمہوں میں ایساروں دونوں گھوم ہوگے کوئی ایساروں کا کچھ نہیں ملا اور میری اسی کنال زمین اپنی ہے میں نے اثر میں چھوڑ دیئے میں اس چیز کا کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے اب ہیو صاحب انجون والوں کو کہہ رہا ہے کہ وہ مجھے بار ٹو بار بلیک میل کر رہے ہیں آپ کو دکھ کس بات کا ہے مجھے اسی چیز کا دکھ ہے بہت زیادہ دکھ ہے جناب مجھے میں علماء کے پاس بھی جاؤں گا سب سے پہلے جناب ویلی کے جو ہمارے بڑے بڑے علماء ہیں ان کے پاس جاؤں گا کہ مسلم پرسنل اللہ بورڈ جو ہے وہ مجھے انصاف دے گا اور مجھے تاریخ پہ نہیں جانا پڑے گا ہیو صاحب کو تاریخ پہ جانا پڑے گا ہاں انشاءاللہ مجھے اللہ پہ اتنا بروس ہے مجھے دو کس چیز کہ ہیو صاحب نے بہت ہٹ کی ہے مجھے کہ میری بیوی اور بچہ ہے گھر میں میں مزدوری کر کے شام کو گھر آتا ہوں اور وہ نوٹس چپکا دیتے ہیں ادھر ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ جس شخص پہ جس آفیسر پہ یہ جو الزام آئید کر رہے ہیں جو الیگیشنز لگا رہے ہیں اس کے مطالق ابھی فریدہ جی جو ہے مجھے بتا رہی تھی کہ جس دن ان کے ساتھ ہم اس بیہو کیا گیا گالی گلوچ دی گئی ان کو جبکہ یہ وہاں پر آئی اے وائی جو سکیم کے تحت انہوں نے ایک گھر بنانے کے لیے جو ہے اپلائی کیا ہوا تھا اس حکیم کے تحت مکان ملنا تھا ان کو اس کے لیے بار بار پچھلے دو سال سے منسپل آفیس میں جا رہے تھے اور جب ان کے ساتھ مصبیہ مصبیہ کیا گیا فاول لینگویج استعمال کی گئی تو وہ کہیں نہ کہیں ان کو چوٹ پہنچا چکی ہے اور جس دن ان کے ساتھ گالی گلوچ آئی جو معاملہ پیش آیا اس کے بعد تین دن تک یہ بقول فریدہ جی کے طرف سے بتا رہا ہوں کہ تین دن تک یہ شخص جو ہے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور ان کو گھمرا ٹھوٹی ہے جو ہارٹی کچھ ہو جاتا اور اس دن بھی ان کو رات کو ڈاکٹر کے پاس لیا تھا ہم نے رات کو اٹھا کے ادھر اگر ہمارے گھر میں مہمان نہیں ہوتا تو میں اٹھا بچے کو ادھر رکھتی سوتے ہوئے کامرے میں اکیلہ میں کیسے جاتی حالی یہ آرمی والے پوچھنے کو ہیں ادھر نیچے تو انہوں نے ان کو دوائی دی تاب ان کو ادھر ایک خان میڈیکل پر ان کو انجیکشن دو لگے پھر اس کے بعد ان کو ذرا ہوش آئی اگر ان کو کچھ ہو جاتا تو پھر وہ ہماری ذمہ داری اٹھاتا کبھی اگر آج یہ گئے ہیں اگر میں ان کے ساتھ ہو دیا اس کو اپنی بھین نہیں ہے ماں نہیں ہے گھر میں جو ایسی گالیاں دیتا اگر میں گئی ہوتی ان کے ساتھ تو وہ ایسی گالیاں دیتا مجھے بھی کل کو کوئی اور بھی جائے گا وہ ایسی گالیاں دے گا ناظرین آپ کو بتاتا چلوں بھدروہ کے چنار محلہ سے یہ تعلق رکھتے ہیں انہوں نے نیا نیا یہاں پہ گھر بنایا ہوا ہے اور جس دن ان کے ساتھ گالی گلوچ والا معاملہ جو پیش آیا اس دن انہیں کچھ ہیلتھ ہیشو بھی پیش آیا ہم نے سب کاغذ دیئے بھائیاں سب کاغذ دیئے ہم نے ان کو وہ بولتے ہیں ایک کاغذ نہیں دیا نو سی ہم نے دی زمین کا نقشہ جو وہ بناتے ہیں آٹی ٹیک والے تین ہزار کتنا بناتے ہیں اگر وہی پوچھنا ہے تو وہ اپنی کرسی چھوڑ دی نو ساب ادھر سے اگر وہ زیادہ جج بنا ہے ادھر وہ کرسی پکڑے بیٹھے ادھر کام کرے لوگوں کا کرسی پہ بیٹھنے سے کسی کا کام نہیں ہوتا ہے کرسی پہ میں بیٹھ جاؤں گی اس وقت سے شام تک کسی کا میں نہیں جاؤں گی آگے سے پاتا کیسے چلے گا کیا ہوا ہے کسی کے ساتھ اس نے اتنی گندی لینگویج یوز کی اگر کسی کو کچھ پرابلم ہو جائے گی اس کی وجہ سے کوئی نہیں کرتا ہے برداشت کوئی کر لیتا ہے برداشت مگر ہمیں نہیں ہوتی ایسی بھاشا یوز جو کیے اس نے ایسی بھاشا ہم نہ کرتے ہیں تو نہ ہم نے کیے کبھی آج تک ہمیں بہنیں ہیں مائیں ہیں بیٹیاں ہیں سب کچھ ہم بھی بچے اس کو بھی بیٹی ہوگی کیا وہ اپنی بیٹی کو بھی کل اس کے پاس آئے گی وہ آفیسر ہے اس کے پاس آئے گی وہ تو ایسی بھاشا وہ یوز کرے گا سو بار تو یہی میری جگہ پہ چلنے والے ہیں میں ان کی بیویوں حق تو ان کا بنتا ہے میری جگہ پہ چلنے میں کہا جاؤں گی میں خود بیمار ہوں مجھے آج بھیجو اور ایسی گندی لینگویج یوز کرتا ہے وہ وہاں پہ شرم آنی چاہیے ایسے آفیسر کو ترمینیٹی ہونے چاہیے آفیسر ہمیں ضرورت نہیں ایسے آفیسر کی اور کوئی آنا چاہیے ہمیں ضرورت نہیں یا تو وہ مافی مانگ آکے گھر پہ میرے پاتی کو اگر کچھ بھی ہو گیا میرے ہسپین کو کچھ بھی ہوا نہ وہ زمان رہے اس چیز کا نہ انہوں نے تین دن کھانا کھایا تھا نہ میں ہمارے ساتھ بات کی تھی ہم نے اتنا پوچھا کی ہوا کیا ہے جب تیسرے چوتھے دن ہم نے ناسسز بھائی کو بلائے انہوں نے ہمارا یہ انٹرویو لیا یہاں پہ بولتے ہیں ہمیں اب سٹوری ڈال دوں گا وہ گئے ادھر تو بولتے ہیں میں اس کا وہ لوں گا میں ان کا بھی بیان لوں گا پھر آپ کی سٹوری ڈالوں گا آج تک انہوں نے ہماری سٹوری نہیں آپ کو مکان ملنا چاہے آگ لگانی اس مکان کو ہم نے کرز اٹھا کے مکان بنایا جیسے وہ بولتے ہیں علی شان مکان بنایا انہوں نے پیسے دیا ہمیں علی شان مکان بنانے کے لئے اتنے ہوتے وہ تو گریبوں کی مدد کرتے اگر انہوں نے اپنے جیب سے نہیں دینا ہمیں نکال کے جیب سے دینا انہوں نے نکال کے گورنمنٹ کا نہیں دیں گے ہمیں ملنا چاہیے یہ مکان کیوں نہیں ملنا چاہیے ہمارا ہمیں دو سال پلانٹ ڈالے ہوئے مکان ہم نے پلانٹ مسا دیا تھا ان کو بولا تھا چلو ہمارے پلانٹ پر دیکھو آپ آئے گا جی ادھر رکھو جی ہم نے چھ مہینے تک رکھ ایک سال تک رہا ہمارا پلانٹ کسی سال ہم نے مکان بنائی اس سال عید کے لئے ہم گھر میں آئے اس ایو صاحب نے بولا ان کو مکان بنا لو آگے کام آج یہ نوٹس بھیجتے وہ بھی عبد الرحمان کے نام پہ ان کی زمین ہے انہوں نے چیک کیا ہے اگر ان کی منصفلٹی میں ٹانگ کرنے کے بعد میرے ساتھ شادی کی انہوں نے ہمارا حق بنت کیوں وہ دے پھر پورا کر کے میرے بھادی کو کل کچھ ہو جائے گا اس کی بات آسی سننے کے بعد کوئی مر بھی سکتا ہے کسی کو ہارٹ کی پرابلم ہوگی وہ کیا کرے گا کہیں کہیں ان کے سیٹیمنٹس ہرٹ ہوئے ہیں جیسا کہ یہ ملسپل کمیٹی بھدروہ نے ان کے ساتھ کافی بدزبانی سے پیش آئے ہیں کچھ غلط الفاظ استعمال کی ہیں جس کی وجہ سے یہ کافی مایوس اور کافی دھوی ہوئے ہیں حالانکہ دیکھا جائے تو دو سال قبل انہوں نے اس مکان کے لیے جو ہے منصفل کمیٹی بدربا میں عرضی لگائی تھی اور دو سال لگاتار یہ خود اور ان کی اہلیات آج انہوں نے نوٹس پر لکھا ہے کہ آپ دوبارہ کاغذ جمع کروائیں اگر ہمارے پاس نہیں ہوگا وہ کاغذ ہم نے بار بار مجھے جانا پڑے گا بھالا بھالا سے پھر انہوں سیلانی پڑے گی پھر ان کو میں بار بار کاغذ دیتی جاؤں گی اس کا مطلب یہ چکر کٹواتے ہیں گریب لوگوں سے بار بار اپنے منصفلٹی میں چکر ہی کٹوانے ہوئے نا ایک آدمی جو چال بھی نہیں سکتا ہے ان کی ضرورت اگر ہوگی یہ بتائیں آپ کیا چاہتی ہیں چاہتے ہم ملنا چاہیے مکان کیوں نہیں ملنا چاہیے جہاں سے ہم آٹی آئی لگائیں گے انہوں نے بنے ہوئے بات خون پہ بات خون دی لوگوں پہ مکان بنے ہوئے بھی انہوں نے پاس کی ہے اس کو پوچھنا چاہے نا آپ نے کتنے پیسے دیئے تھے آلی شان مکان بنانے کے لیے ہم نے در در کی ٹھوک رہ کھائے محنت مز دوری کر کے آج ہم نے بنایا تھوڑا سا بیٹھنے کے لیے وہ بھی ان کو برداشت نہیں ہے اس کے بعد کہیں یہ مایوس ہیں بیماری لگنے کی وجہ سے آپریشن میں ان کی ٹانک کر جاتی ہے اس کے باوجود بھی ہمارا بھائی رحمان عبد الرحمان نام کا شخص ہے یہ ان سے نکاح کر لیتا ہے اور جب آئی اے وائی مکان کے لیے منصفل کمیٹی میں یہ اپلائی کرتا ہے تو دو سال تک لگاتار وہاں پر خود تو جاتا ہی جاتا ہے ساتھ میں ہماری اس مجبور بہن کو بھی وہاں پر جانا پڑتا ہے بار بار اس کے بعد بھی انہیں پچھلے دو سال سے ایک بھی انسٹالمنٹ نہیں ملی ہے مزید ان سے جاننے کی کوشش کریں رحمان صاحب آخر میں کیا بار کرنا چاہیے وہ تو ان کا کام ہے اس لئے ان کو ملازم بنایا ہے لیکن وہ ڈاکومنٹ ہم سارے دوبارہ اگر ان کے پاس نہیں ہیں دوبارہ دے سکتے ہیں لیکن ہم نے دیئے ہیں ہر حال میں دیئے ہیں تو اب اس کیس کو ختم مدللہ ثبوت نہ ہونے کے لئے کہہ کوئی میں آگلے سے اخلاقیات سے بات کرتا ہوں میں اس بات میں اس بات کا شرافت کا چہرہ دیکھ انہوں نے ایسی باتیں بولی ہیں جو اب میں آن ریکارڈ نہیں بول سکتا ہوں جو انہوں نے فیزیکل دکھا ہے تو اس کے بارے میں ایو صاحب اگر ان کو انسانیت ہے ان کو اگر اپنا انسانیت کے اندر یا ایزے مسلم بھی ہیں تو اسلام کا اگر ان کو کنسیپٹ ہے کچھ تو وہ معافی مانگے میرے سے بھی اور میری وائف سے بھی اور آئندہ کے لئے ریٹن میں دیں کہ آئندہ ہم آپ کے ساتھ چالبازی نہیں کریں پریشر رائز کرنے کے لئے ایسے نوٹس یا ایسے فورس کرنا وہ آپ منصفلٹی ہمیں فورس نہیں کرے گی اور معافی ناوہ بھی ریٹن میں دیں ہمیں ایو ساتھ امیری ریکویسٹ رہے گی انشاءاللہ پھر اگر کچھ نہیں ہوتا انصاف تو مجھے کوٹ میں اس وجہ سے روک گیا کہ نہیں دے گا تو فیصلہ تو دے گا اور انشاءاللہ وہ بھی نہیں ہوگا مسلم مجھے ہنڈر پرسن بھروسہ ہے کہ مسلم پرسنل اللہ بورڈ جو ہے وہ انصاف دے گا شکریہ ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کی اب دیکھنا یہ ہوگا کی کیا اس مجبور بہن کے لیے یا پھر اس مجبور شخص کے لیے کیا انتظامیہ کوئی نوٹس لیتی ہے کیا ایسے افسران کے خلاف کوئی قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی یہ بہن اپنے ماں باپ جو ہے سال انیس سو پچانوے میں ایک ملٹنٹو نے جو ان کے گھر پر اٹیک کیا تھا اس میں اپنے ماں باپ کھو چکی ہے اور اس کے بعد ہینڈی کیپ ہے کیا ایسی بہن کے لیے کیا ایسی بیٹی کے لیے کیا یہاں کی انتظامیہ کوئی کاروائی عمل میں لائی جائے گی چلی اپنے بیزبان کامران کھان کو دیجئے اجازت آدھا